بڑی عید پر بڑی دعوتیں پارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی عید کے تیسرے دن بھی بنیں گے مزیدار پکوان دوست احباب کی محفلیں سچیں گی کورما کڑاہی بریانی کباب سے ہوگی مہمانوں کی توازو جو عید کے دو دنوں میں نہیں مل سکے آج ملنے کی کریں گے پورے ارمان بچوں نے بھی بنا لیا سیل سپاٹو کا نیا پلان کلوانوں کی شہر گجرہ والا کے لوگ خوش قرآکی میں مشہور خواتین کی ساتھ ساتھ مرد بھی کھانا بنانے کے ماہر دوستوں کی خاطر توازو کے لیے مردوں نے کچن سمالا مزے مزے کے کھانے بنا کر دوستوں کو خوش کیا عزیز رشتہ داروں کی بھی خوب آؤ بھگت کی عید کی چھٹیاں ملکہ کنسار مری میں سیاہوں کا جمع غفیر امڑایا گاڑیوں کی لمبی قطاریں پارکنگ نہ ہونے سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا پرائیوٹ پارکنگ والوں کی موجہ ایک گھنٹہ گاڑی کھڑی کرنے کے تین سو سے پانچ سو روپے تک وصولی وزیراعظم کا سیاسی جماعتوں کی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ شہباز شریف کی حافظ نیمور رحمان عبد المالک بلوچ اور عمل ولی خان کو عید کی مبارک بات سیاسی رہنماؤں کا بھی وزیراعظم کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے ہمارا اس وقت ساڑھے نو فیصد جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے اور میں بار بار یہ بات دوراتا ہوں کہ خیرات سے فیلانتریپی سے سکول ہیں یونیورسٹیز ہیں ہسپتال ہیں وہ تو چل سکتے ہیں ملک صرف ٹیکس سے چل سکتے ہیں اس لیے ہمیں اس کو بتدریج ساڑھے نو سے اگلے تین سال میں اس کو ساڑھے تیرہ فیصد پر یا تیرہ فیصد کے قریب اس کو لے جانا پڑے گا وفاقی وزیر خزانہ کا یکم جولائی سے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا اعلان محمد اورنگزیب نے نیوز کانفرنس میں کہا ترحقی کرنی ہے تو سب کچھ پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کرنا ہوگا خیرات سے سکول اور استعال تو چل سکتے ہیں ملک نہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ساڑھے تیرہ فیصد پر لے جانا پڑے گی ائرپورٹ اور ڈسکوز پرائیوٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں چین کا دورہ قرضوں کے لیے نہیں ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے تھا بلقوامی کریڈٹ ریٹنگز کے ادارے فچ نے پاکستانی معیشت میں بہتری کی ریپورٹ دے دی آئندہ مالی سال شرح زود سولہ فیصد تک گر سکتی ہے جبکہ مہنگائی کی شرح بارہ فیصد رہنے کا امکان ہے ریپورٹ میں کہا گیا بجٹ میں اصلحات نے آئی ایم ایف سے معاہدے کے امکانات کو روشن کر دیا پاکستان کو آئندہ مالی سال بیس ارب ڈالر کے وسائل چاہیے مالیاتی خسارہ کم ترسیلات زر میں اضافہ اور اہداف حاصل ہو سکتے ہیں عید کے دنوں میں بجٹی کی لوڈ شیڈنگ سے برا حال پشاور، نشہرہ، سوابی اور کرک میں شہری صراح پیت جاج کرک میں برقا پوش خواتین سڑکوں پر نکل آئیں شکعی روڈ کو ٹریفک کے لیے بلوک کر دیا مظاہرین کا کہنا ہے روڈ شیڈنگ سے زندگی عذاب بن گئی اس شہرہ میں مظاہرین نے پرویس خطہ کی گاڑی روک لی سخت جملوں کا تباتلہ جو بھی کمیٹمنٹس فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں چونکہ فیڈرل یشو ہے ڈیریکٹلی اور وہاں سے پیچھے سے گاڑی نہ آئے تو یہاں پر سسٹم ہمارا لوگ بچھاتا بھی نہیں ہے پیچھے سے پیچھلی بہت کام کی ہوئی ہے اس پر وابڈا کے لیے لوکل یہاں پر الکار ہیں لوکل لوگ ہیں وہ تو کافریٹ کر رہے ہیں لیکن پیچھے سے فیڈرل گورنمنٹ چونکہ انہی کہ یہ گیس اور وابڈا دوروں انہی کہیں گلاتے ہیں تو وہ پورا طریقے سے ایک انتقام لے رہے ہیں وفاق کی حکومت میں بجھلی کی لوڈ شیڈنگ پر وعدہ پورا نہیں کیا فارم سنتالیس کی حکومت خیبر بختونخواہ کی عبام سے انتقام لے رہی ہے وزیراڑا علی من گنڈا پور کی کڑی تنقید کہا پی ڈی ایم کی حکومت غلط پیانی سے کام دے رہی ہے وفاق کی حکومت سے دوبارہ بات کر کے جواب مانگیں گے ہم پوری طرح تعاون کر رہے ہیں لیکن وفاق کی حکومت تعاون نہیں کر رہے ہیں عبام جمہوری طریقے سے احتجاج کے ذریعے ان کا رویہ درست کریں گے لوریڈا میں قومی ٹیم کے فاز پولور ہارس روف سے مددہ کی بدتمیزی ہارس روف اہلیا کے ساتھ ہٹل جا رہے تھے فین کی آوازیں کسنے پر پاس بول اور تیش میں آگئے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو اہلیا روکتی نہیں موقع پر موجود لوگوں نے معاملہ رفع دفع کرایا ہارس روف کا کہنا ہے فیملی کی بات آتی ہے تو جواب دینے میں ہچکچاہت محسوس نہیں کروں گا مددہوں کو حمایت یا تنقید کا حق کا حاصل مگر قاندان کا احترام ضروری ہے خلاڑیوں سے بدتمیزی ناقابل قبول چیئرمن پی سی بی کا سخت ردعمل محسن نکوی نے کہا ہارس روف سے بدسلوکی کی سختی سے مضمت کرتا ہوں ملوث شخص فوری طور پر ہارس روف سے معافی مانگے ذمہ داروں کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے قومی کھلاڑی ہارس روف کے حق میں بول پڑے محمد حفیظ نے کہا فینس کو کھلاڑیوں کی ذاتی زندگی کا خیال رکھنا چاہیے حسن علی نے ٹویٹ میں لکھا مددہ کھلاڑیوں کے خاندانوں کا احترام کریں آل راؤنڈر شاداف خان نے کہا خاندان کی موجودگی میں کھلاڑی پر حملہ ناقابل قبول امام الحق محمد نواز احمد شہزاد شان مسود جنید خان اور آمد جمال کا بھی سارے یک چہتی کھلاڑیوں کی ذاتی زندگی کا احترام کرنے کا مطالبہ موسیقی ہارس روف کا مددہ سے علجنے کا واقعہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ شایخین کرکٹ نے واقعہ افسوسنا کرا دے دیا وہاں فیملی کے سامنے کھلاڑی سے بدتمیزی اخلاقی پستی ہے ملوث شخص کے خلاف کارروائی کا مطالبہ موسیقی 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 ظلم انسانوں پر ہو یا جانوروں پر ہو سبھی اللہ کی مخلوق ہیں میں نہیں سوچ سکتا کوئی شخص اس طرح کی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے موسیقی گورنر سندھ کا سانگڑ کی زخمی اٹنی کو دیکھنے کے لیے انیمل شلٹر کا دورہ کامران ٹیسوری نے کہا سندھ اکومت اصل مجرم کو قرار واقعی سزا دے اونٹنی پر ہونے والے ظلم پر اللہ تعالی سے معافی کا طلبکار ہوں اس ظلم پر ہمیں سیاسی مسئلہت کی وجہ سے خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے اونٹنی کو مکمل علاج کے لیے اپنے خرج پر یو اے بھیجوانے کو تیار ہوں وزیرالہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی عوامی وفوت سے ملاقاتیں پاکستان ہاؤس سیکٹر میں عوام کے مسائل سنیں وزیرالہ کا کہنا تھا کہ ہر شعبے میں اصلحات لا رہے ہیں سخت فیصلے لینے ہوں گے گورننس کی بہتری سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے بجٹ میں صحت اور تعلیم کے لیے غیر معمولی وسائل مختص کیے جائیں گے ملک کے بیشتر شہروں میں موسم گرن سپی، سرگودھا، جہلم، اٹک اور ڈیرہ غازی خان میں پارا سینٹالیس ڈگری ڈیرہ اسمال خان اور پننو میں درجہ حرارت سیالیس ڈگری سینٹیگریڈ ریکارڈ ملتان فیصلہ باد دادو اور نوکنڈی میں پینتالیس ڈگری کی گرمی سکھر اور لاہور میں پارا چوالیس ڈگری سینٹیگریڈ ریکارڈ اسلامباد رالپنڈی میں بارش کے بعد پھر گرمی کراچی میں بوندہ باندی سے موسم خوشکوار